بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے چوبیس گھنٹے بعد کون سے بروج پیسوں کے معاملات میں بڑی تبدیلی دیکھیں گے اس کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ایری سیلے کے پاسٹس تک پاسٹس ویلت ایور کے حوالے سے خطرناک سیارہ اپنا گھر بدلنے کو مکمل طور پر تیار ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے only 24 hours remains for a better future کے حوالے سے تیز ترین دولت کمانے والے بروج کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے اب تمام سے ریکویسٹ چینل کو لائک کریں ویڈیو پر شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے آٹھ ایسے بروج کے بارے میں بتایا تھا جو تیز ترین دولت کمانا شروع کر دیں گے میس کے سب سے پہلے 18 مہینے جو راہو کا ٹرانزیشن ہوگا پائیسس کے اندر اور پائیسس کے اندر آنا ان کے 18 سال کے بعد وہ بھی یعنی 18 سال کے بعد یہ راہو پائیسس میں آئے گا اور ایریز کو چھوڑ دے گا ایریز میں رہتے ہوئے 1.5 سال سے تمام بروج کی زندگیوں میں بڑے بڑے پرابلمز ان کے کریئر میں ان کے بزنس میں ان کے کاروبار میں ان کے زمین و جیداد کے معاملات میں کوٹ کچھہری کے کیسز میں ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز میں ان کی لو لائف کے حوالے سے بیرنومل کے پیسے جو آتے تھے اس کے حوالے سے پیسے کا روک جانا پیسہ ملنا نہیں بہت کچھ پرابلمز یوں کہ تمام بروج زیادہ تر دپریشن، ایکزائیٹی اور ایک قسم کا ٹینشن ان کو رہتا تھا پیشلے 1.5 سال تک اور یہ وجہ یہی تھی کہ راہو ایریز میں 1.5 سال رہ کر گیا ہے اور اب زیادہ دن نہیں ہے کل کا دن سمجھ لیں چوبیس گھنٹے اور تیس اکتوبر یعنی تھرٹی اکتوبر ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کو راہو جو ہے وہ ایریز کو چھوڑ دے گا یعنی آپ کی ٹینشن جو ڈیڑھ سال کا آپ کا جو گرو چنڈالیو کا ٹائم تھا یعنی گرو چنڈالیو کا ختمہ ہو جائے گا اور برسپتی جو کہ آپ کے پیسوں کا جو ہے وہ رولنگ لوٹ سمجھے جاتا ہے آپ کے بینک بیلنس کا آپ کی ترقی کا آپ کی کریئر کا وہ آزاد ہو جائے گا اپنی وکری پاورز آپ تمام بروج کو دینے کے لیے لیکن اس کے اندر جو آٹ بروج ہم نے بتایا جو مئی دوہزار پچیس تک یعنی مئی دوہزار پچیس سے پہلے پہلے اچھا پیسہ کمالیں گے اس کی لسٹوں ہم آپ کو بتا چکے آج ہم ان آٹ بروج کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کہ اس تقدیدی کو نوٹس کر پائیں گے یعنی کہ اب جیسے کل سے آپ سمجھ لیں کہ یہ نوٹس کر پائیں گے کہ کیا چینجز آرہی ہیں ان کی زندگی میں اور واضح طور پر ان کو نظر آئے گا آئندہ دو مہینے میں یعنی کہ نویمبر اور ڈیسمبر کا مہینہ ایسا ہوگا جس میں ٹھیک تھاک تبدیلیاں یہ لوگ نوٹس کریں گے یہ لوگ دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں بدل رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ فاسٹسٹ ویلت ایور کے حوالے سے جو بات ہے وہ صحیح ہوتے میں ان کو نظر آئے گی پیسہ تیزی سے آئے گا اور دو مہینے میں یہ آرڈ بروج جن کے ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں یعنی کہ ان بارہ بروج میں سے وہ کون سے آرڈ بروج ہیں جو کل سے اس چیز کو نوٹس کریں گے اور دو مہینے میں ٹھیک تھاک ان کو پتا چل جائے گا کہ کچھ نہ کچھ چینجز ان کی میریٹ لائف میں ان کی لوف لائف میں ان کے گھرلو حالات میں ان کی بیرنومل سے جو پیسہ آتا ہے یا سورسیس آف انکم میں اور زمینوں جائدت کے معاملات کورٹ کچھ ہری کے کیسز بہت کچھ صدھار یہ لوگ اپنی لائف میں دیکھیں گے اپورچونٹیز یعنی مواقع کا بھندار ان کے لیے ہوگا یعنی بہت سارے مواقع ہوں گے پیسے کمانے کے جس سے یہ اچھا خاصا پیسہ جمع کر پائیں گے جو پچھلے ڈیڑھ سال میں نہیں کر پائے پچھلا ڈیڑھ سال فائننشل گین کا ٹائم ہوگا ڈیڑھ سال فائننشل گین کا پیسہ خوب کمائیں گے اپنے کریئر میں ایک بڑتا ہوا گراف دیکھیں گے تمام کی تمام بروج اور تیزی سے پیسہ آتا ہوا اور یوں کہنا چاہیے کہ پروموشنز کے یوگ بننا بہت سی اچھی انسٹینڈنگ اور تگڑی سیلری پہ بڑی ڈیپارٹمنٹ پہ لگنا آپ کو ریکوگنیشن اور آپ کو ایوارڈ یا ریوارڈ سے نواتے جانا بہت کچھ ہوتا ہے آپ لوگ آئندہ جو ہے وہ ڈیڑھ سال میں دیکھو گے اور دشمنوں کو دفعہ ہونا سب سے بڑی بات کہ آپ تمام کے دشمن دفعہ ہوں گے مینز کہ وہ دشمن وہ حاسدین جو پچھلے ڈیڑھ سال میں آپ کے لئے درد سر بنے ہوئے تھے آپ کے کاروبار میں آپ کی کریئر میں آپ کی گھر میں آپ کے کاروبار میں ہر جگہ یہ موجود تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے ڈیڑھ سال آپ کو پریشان کیے رکھا آپ کو نقصان پہنچاتے رہے اب یہ حاسدین آپ سے دور ہوں گے اور آپ کی ترقی کا راستہ کھل جائے گا اور برسپتی کا اکیلا ہونا یاد رکھے گا برسپتی ویسے ہی وکری تھا لیکن ڈیڑھ سال تک ڈیڑھ سال تک گتھ جوڑ اس کا بنا رہا راہو کے ساتھ اور ایریز میں دونوں کا گتھ جوڑ بننا یہ آپ تمام کی زندگیوں کو مشکلات میں ڈالا بہت پریشانی ہوئی اور ہم گرما چکے ہیں اچھی طرح ڈیٹیل میں ہم بات کر چکے کہ کیا کچھ اس نے نہیں کیا 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 پریشانی آپ کو نہیں دی اب جو چوبیس گھنٹے کے بعد یہ وقت آ رہا ہے کہ یہاں سے ایریز سے جو ہے وہ راہو نکل کے چلا جائے گا پائیسس کے اندر اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پائیسس کے جو ہے وہ برے دن شروع ہو گئے یا پھر اب جو ہے وہ وہاں سے تباہی مچائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اب یہ بلیسنگ کے طور پر آ رہا ہے یعنی کہ آئندہ ڈیر سال مئی دوہزار پچیس تک بلیسنگز کے لیے یعنی کہ اس کے اور گتھ جوڑ تو ٹوٹ جائے گا اور وکری پاورز جو آپ کو ملے گا جوپیٹر کا یعنی کہ برسپتی کا وہ آپ کو پوری طرح سے مل پائے گا ڈیسمبر دوہزار چوبیس میں یہ آپ کو مار گئے یعنی ڈیریکٹ پاورز دے گا اور زیادہ فائدہ اور زیادہ بلیسنگز اور زیادہ پیسہ لوٹانے پر تیار رہے گا کہنے کا مقصد کہ آئندہ جو ڈیر سال اس کے اندر دوہزار چوبیس بھی آ رہا ہے تو برسپتی تو ہے ہی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے نو سیاروں کی بات کی تھی جس میں سن مون مارس وینس مرکیوری راہو اوج کے پاورز آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور تمام بروج کو ایک بڑی تبدیلی کا نوٹس کرنے کو ملے گا ایک بڑی تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور اس میں سے وہ کون کون سے بروج ہوں گے جو سب سے پہلے یہ نوٹس کریں گے کہ ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آنا شروع ہوگی کمنٹس میں بھی بتائیں گے اور آئندہ دو مہینے یاد رکھی گا دو مہینے لگے گا ایسا نہیں کہ کل تیس اکتوبار کل صحیح وہ کروڑ پتی بھی بن جائیں گے ان کے بس پیسہ بھی آ جائے گا ان کے حالات بھی صحیح ہو جائے گے اور ہر قسم کے نقصانات کا ازالہ کر لیں گے ایسا نہیں ہے دو مہینے کم از کم ان کو نوٹس کرنے میں لگ جائیں گے لیکن یہ تیس ترین طریقے سے پیسہ بھی کمائیں گے اور ان کو معلوم بھی پڑ جائے گا کہ کیا بڑی بڑی تبدیل ہے ان کی زندگی میں ہو رہی ہے باقی کے جتنے بھی بروج ہیں وہ بھی ٹھیک ٹاک پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ان کو تقریباً اٹھارہ مہینے لگیں گے ان چیزوں کو نوٹس کرتے ہوئے یا ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے اٹھارہ مہینے میں ٹھیک ٹاک پیسہ کم آگے اور اپنے حالات کو کافی بہترین بناتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے پہلا بڑ جو ہماری لسٹ میں شامل ہے وہ ہے ایریز ایریز ٹھیک ٹاک پیسہ کماتا ہوئے نظر آئے گا تیز ترین پیسہ کماتا ہوئے نظر آئے گا اور جیسے ہم نے کہا کہ جو کل سے ان کا یہ سفر سٹارٹ ہوگا نوٹس کریں گے نہیں کریں گے تو اس کے حوالے سے بھی ہم بتا دیں کہ یہ لوگ نوٹس کریں گے نائنٹی پرسنٹ ان کے جو یوں کہہ لیں کہ نائنٹی پرسنٹ ماضی کے مقابلے میں جتنا انہوں نے کمائے آئے ابھی تک نائنٹی پرسنٹ زیادہ پیسہ کمائیں گے اور تیز ترین ترقی دیکھیں گے آئندہ آنے والے اٹھارہ مہینوں میں یعنی مہین دوہزار پچیس تک اپنی جوب کے حوالے سے اپنے کاروبار کے حوالے سے اگر فیملی بزنس کر رہے اس کے حوالے سے آج ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ پیسوں کے حوالے سے یہ ہے کہ پیسہ بڑھتا ہوا دیکھیں گے تیز ترین ویلتھ کے حوالے سے جوب کاروبار وغیرہ تو باقی چیزیں ہم نے آج کی ٹاپک پہ نہیں رکھی تو اگر کوئی کمیٹ میں کہتا ہے کہ آج آپ نے لو لائف میریڈ لائف وغیرہ کیوں نہیں بتائی یا جو ہے وہ باقی چیزیں کیوں نہیں بتائی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا فاکس پیسوں پر زیادہ ہے کہ تیز ترین دولت کون لوگ زیادہ تر دیکھیں گے تیز ترین طریقے سے تو کل یعنی چوبیس گھنٹے کے بعد جب راہو کا جیسے ہم نے پائسز میں ٹرازلٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ نو سیارے آپ کو بہترین فائدے تو دیں گے ہی دیں گے لیکن اس کا پائسز میں آنا تمام کے لئے مبارک ہوگا اس میں ایریز جیسے ہم نے ایریز جو پہلا برج ہمارا وہی ہے اس کے حوالے سے ہم نے بتا دیا کہ یہ اس لسٹ میں شامل ہے جو اس کو نوٹس کر پائے گا آئندہ دو مہینے یہ ٹھیک ٹھاک تیز ترین ترقید دیکھے گا بھی اور اس دو مہینے میں یعنی نویمبر اور ڈیسمبر دوزار تیز میں ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ بڑی چینجز آئی ہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے ان کے فیملی بزنس ان کے بزنس ان کے کاروبار ان کی جاب ان کی بیرنومل کے دوریں ممکن ہو پائیں گے اور اس کے علاوہ بلا وجہ کے جو خرچے ہیں اس سے بچیں گے بلا وجہ کے خرچے ان کے کم سے کم ہو جائیں گے اور لونز چھٹکارہ ملا لونز کم سے کم ہونا کاروبار میں ایک اچھا وقت اور جاب کے اندر ایک اچھا وقت دیکھتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے بہترین وقت رہے گا اور ٹھیک ٹھیک پیسے کماتے ہوئے آئندہ اٹھارہ مہینوں میں یہ لوگ نظر آئیں گے اور نوٹس کر پائیں گے اس چیز کو بہت جلد اس کے بعد دوسرا بڑھ جو ہماری لسٹ میں آتا ہے وہ ہے ٹارس ٹاریس بھی ان خوش نصیب ترین بروج میں شامل ہے ان آٹھ بروج میں شامل ہے جو اپنی موجود ہے جو پچھلے ڈیڑھ سالوں میں جو کچھ اس نے کم آیا اس کا تقریبا 93% زیادہ یعنی کہ یہ ایریس سے بھی آگے نکل گیا یعنی 93% زیادہ پیسے کمائے گا بے شک یہ دوسرے نمبر پہ لیکن پیسوں کے معاملات میں یہ ایریس سے آگے چلا گیا ہے اور 93% زیادہ پیسے کماتا ہوا یہ نظر آئے گا نوٹس کر پائے گا دو مہینے میں نومبر ڈیسمبر میں کہ اس کے جوب کاروبار اس کے بیرنمل کے دورے اس کے بیرنمل سے جو پیسہ آتا ہے یا فری لانسنگ آن لائن ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے پیسوں میں برکت دیکھیں گے زمین و جائداد کے معاملات میں ایریس اور لیو دونوں خوش نصیب رہیں گے اور زمین و جائداد کے مسئلے ہلوں گے زمین و جائداد سے اچھا پیسہ کماتے ہیں اگر ہے اچھا پیسہ کمائیں گے خاص طور پر ان میں جو فارمرز ہیں جو کسان ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ کماتے ہوئے آئیں تھے اٹھارہ مہینوں یعنی مئی دوہزار پچیس تک نظر آئیں گے تو یہ بھی نوٹس کر پائے گا ٹاورس اپنی ترقی کو تیز ترین ترقی یا یوں کہہ لیں کہ تیز ترین دولت کو دیکھتے ہوئے نظر آئے گا اور چوبیس گھنٹے صرف باقی ہے لیکن ایک چیز آپ کو بتا دیں ہم اکثر کہتے ہیں ابھی بھی چوبیس گھنٹے باقی ہے جو لوگ میڈیٹیشن نہیں کر رہے ہیں کمیٹس میں ضرور لکھے گا کہ ہم میڈیٹیشن نہیں کر رہے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا تو میں اگر چینی کھا گیا آپ کو بولو چینی مت کھاؤ اثر نہیں ہوگا تو میں آج بھی آپ کو پورے دل سے کہہ سکتا ہوں میڈیٹیشن ییس میڈیٹنڈنس ییس اور اس وجہ سے میں کہوں گا کہ چونکہ میں کر رہا ہوں تو آپ کو بھی یہی نصیت کروں گا کر کے دیکھو پائدہ نہ ہو تو بتا دینا پائدہ ہوگا یقینن ہوگا اور آپ کے کریئر کے حوالے سے آپ کے کاروبار کے حوالے سے آپ کے آگے آنے والے فیوچر کے حوالے سے بہت بڑا فرق آپ دیکھو گے کیونکہ ڈائریکٹ بگ باؤس سے جو رابطہ کرتا ہے نا تو وہی بات ہے نا کہ آفس میں جو بگ باؤس کے سب سے قریب ہوتا ہے وہی سب سے اوچھی پوسٹ پہ ہوتا ہے تو یہی بات ہوگی کہ دنیا میں کسی بات کا ڈر نہیں رہے گا اپنے کریئر میں اپنے کاروبار میں اپنے فیوچر میں بہت کچھ اچھا کرتے ہو آپ لوگ نظر آگے تو ہیریز کو بھی ہم یہ کہیں گے ٹورسک اور باقی کے باقی کے سارے بروچ کو یہ کہیں گے کہ ابھی بھی ٹائم ہے چوبیس گھنٹے باقی میڈیٹیشن پہ آ جاؤ کچھ نہیں گھر پہ بیٹھ کے یا اللہ کی تذبیحات اس کا ورد کریں آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا نماز کی پابندی بے شک آپ کرتے ہیں باقی تمام رسومات پہ بے شک آپ عمل کرتے ہیں لیکن اگر میڈیٹیشن نہیں کرتے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آپ چھوڑ رہے ہو جو آپ مس کر رہے ہو جو اپنے قسمت کو اپنے فیور میں نہ کرنے کی وجہ بن پا رہی ہے تو یاد رکھے گا صرف نماز پڑھنے یا دعا کرنے یا صرف تذبیحات سے کام چلانے سے کام نیچے لے گا ایک پرابر طریقے سے میڈیٹیشن بھی کریں اور بھرپور فائدہ اس کا دیکھیں آئندہ آنے والے وقت میں اور زیادہ دن نہیں ہے صرف چوبیس گھنٹے باقی ہیں اس چیز کو کرنے کے لئے تیز ترین دولت سمیٹنے کے لئے تو ہم نے دوسرے برچ کے حوالے سے بھی بات کر لی اور خطرناک سیارے سے مراد یہی کہ راہو اپنا گھر بدل لے گا اور اب پائیسز میں آنے کے بعد بہت کچھ اچھا ہوتا ہوتا ہوا نظر آئے گا بلیسنگز کے ساتھ ہوتا ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد جو تیسرا برچ ہماری لسٹ میں شامل ہے وہ ہے جیمین آئی جیمین آئی اس لسٹ میں شامل نہیں ہے میں اٹھارہ مہینے پیسے اس کے بہت آنے پیسہ چاروں طرف سے آنا ہے سورسز آف انکم ہیڈن سورسز ہیڈن سورسز تمام کے ہی تقریباً سمجھ لے جیک بارڈ ہے کہ تمام کے تقریباً انعامی رقم ملنے کے چانسز موجود ہیں یعنی انعامی رقم لگنا پرائز بانڈ لوٹری ٹکٹ سے خاص طور پر جیمینائز کا اور برج جوزہ یا میتھن راشی کے حوالے سے تو پیسہ خوب کمائیں گے اور لوٹری پرائز بانڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سورسز انکم کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے جوب کاروبار کے حوالے سے اچھی خبریں سنیں گے اور یہ ایٹیس نوٹس شاید نہ کر پائیں آئندہ دو مہینے جو ہم نے بتایا کہ باقی لوگ نوٹس کر پائیں گے جیمینائز چیز کو شاید نوٹس نہ کر پائیں لیکن پیسہ ضرور دیکھے گا آئندہ اٹھارہ مہینے میں تیز ترین پیسہ اس کے پاس بھی آتا ہوا نظر آئے گا اور بزنس کاروبار ہر ہر فیلڈ کے اندر ایک پلنش کرتا ہوا نظر آئے گا بہترین کرتا ہوا نظر آئے گا اور اچھے پیسے اور اپنے لونز کم کرتے ختم کرتے ہوئے نظر آئے گا اخراجات میں بھی اس کی کمی ہوگی یاد رکھیے گا ایک اضافہ کر لیں ٹاورس کا جیسے ہم نے کہا تھا تھوڑی احتیاط ہیں ہم بتا دیتے ہیں ساتھ ساتھ کے اخراجات ضرور بڑھیں گے وہ چیزیں خرید لیں گے جس کی ضرورت نہیں اس کو جیسے برڈن آئے گا آئندہ اٹھارہ مہینے میں تو کوشش کریں اخراجات پر کمی رکھیں اور بڑے فیصلیں نہ لیں تو ہم احتیاط آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑے فیصلیں لینا جلد بازی کے فیصلیں لینا نقصان یا دھوکہ بڑا ہو سکتا ہے اس لئے اس دھوکے سے بچنے کے لئے اپنے جو کاغنیٹیو پاورس کہلے یا اپنے جو اقلانی طاقتیں اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے تھوٹ پروسس کو یوز کرتے ہوئے آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیجئے گا تو ٹورس کو بھی فائدہ ہوگا جیمینائز کے لئے ایس سچ پرابلمز نہیں ہیں اخراجات میں کمی ہوگی اخراجات نہیں بڑھیں گے فیصلے بھی بڑے بڑے لیں گے لیکن اچھے فیصلے کامیاب ترین فیصلے لیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اٹھارہ مہینے بھرپور پیسے کمانے کا ابھی ہوگی اچھا پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو سب سے بہترین سیارہ سیارہ تو نہیں برج کہنا چاہیے کینسیریانز چوتھے نمبر پہ ہی ہمارا برج ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ ان کا سب سے نمبر ون پہ یہی برج آ رہا ہے حالانکہ نمبر فور پہ ہے لیکن پیسے کمانے کے معاملات میں ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ پیسہ کماتے ہوئے پچھلے ڈیڑھ سال سے جتنا کمائے اسے ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ پیسے کماتے ہوئے نظر آئیں گے اور ٹھیک ٹھاک پیسہ اور ان کو نوٹس بھی کرنے کو ملے گا یہ ان آٹھ برج میں شامل ہے جو اس چیز کو نوٹس کر پائیں گے کہ آگے دو مہینے نمبر ڈسمبر میں تیز ترین پیسہ بڑھتے ہوئے محسوس کریں گے چاروں طرف سے پیسہ آتے ہوئے محسوس کریں گے تبدیل ہی ہم حسوس کریں گے اپنی لوف لائف میریڈ لائف تمام چیزوں میں ایک بہترین اروج دیکھیں گے یاد رکھے گا تو کہنے کا مقصد کہ اپنے کرزے ختم کرتے ہوئے اپنے فیملی بزنس یا بزنس کو آگے بڑھاتے ہوئے جاپ کے اندر پروموشنز کے یوک بننا ایک اچھا فیوچر دیکھنا اپنے جو ان کے کرزے وغیرہ وہ ختم کرتے یا کم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بیرینومل کے دورے بھی ان کے بنتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رکھے کہ جتنے بروج ہے بیرینومل کے دورے تو ہیں ان کے بننے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو ناکام ہوگا لیکن جو کینسر ہے ان چیزوں کو نوٹس کر پائے گا کینسر ایجنس اس چیزوں کو نوٹس کر پائیں گے آئندہ دو مہینے میں یہ بھی خوش قسمت ترین بروج میں جو پہلے نوٹس کر پائیں گے اور ترقی تو ان کو کرنی ہے اٹھارہ مہینے میں اچھا پیسہ ان کا بھی آنا ہے اس کے بعد جو بر جس کے ہم بات کریں گے پانچوے نمبر پہ وہ لی ہوئے اور لی ہو بھی خوش قسمت ترین بروج میں آ رہا ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ یوں کہہ لیں کہ سیکنڈ نمبر لے جاتا ہے اور آپ تب دیکھتے ہیں کہ تھرڈ نمبر پہ ہم نے کہا ٹورس ہے فورت نمبر پہ آپ کا ایریز ہے اسی طرح سے فف نمبر پہ کیپریکورن ہے اور سکس نمبر پہ پائسے سے سیمت نمبر پہ برگو ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور ایک اور ہے ایٹ نمبر پہ جو آ رہا ہے سکورپیو آ رہا ہے تو یہ سارے آٹ کے آٹ برج ہیں جو نوٹس کر پائیں گے لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتاتے جائیں گے ڈیٹیل میں تو اب ہم نے بات جیسے کی جیمینائی اور جیمینائی کے بعد ہم نے کینسر کی بات کی لیو کی بات کی لیو کی 98% جیسے میں نے کہا شیر کا نشان یعنی برج اصد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اچھا خاصا پیسہ 98% more money than last 1.5 years پچھنے ڈیر سال سے زیادہ پیسہ 98% زیادہ پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے اور تمام معاملات میں بہترین وقت دیکھیں گے لیو یعنی برج اصد بھی اپنا کرزہ ختم کرتے ہوئے ایک خراجات میں کمی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کا بھی فائدہ ان کو ملے گا پلس یہ کہ بیرانومل کے دورے ان کے ہوں گے لونز ختم کریں گے یا کم کریں گے بلا وجہ کے خرچے ہم نے جیسے آپ کو بتا دیا تو کہنے کا مطلب کاروبار اور اپنی جاب کے اندر بھی ان کا اچھا فیوچر ہے کریئر میں بھی بڑا بوسٹ دیکھیں گے اور نوٹس کر پائیں گے آئندہ دو مہینے یعنی نومبر ڈیسمبر میں یہ لوگ کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی یقینہ نہ آپ نوٹس کرو گے آئندہ دو مہینے میں اس کے بعد پانچوے کے بعد جو چھٹا برج ہماری لسٹ میں آ رہا ہے وہ بھی خوشخصمت ترین بروج میں یعنی آٹھ بروج میں شامل ہے ان آٹھ بروج میں جو کہ دو مہینے کے اندر اندر نوٹس کر پائیں گے اس بڑی تبدیلی کو جو چوبیس بھنٹے کے بعد راہو کا پائسس میں ٹرانزٹ کرنے کے بعد نظر آئے گا اور برسپتی کا پورے وکری پاورز دینے اور اس کے بعد یہ کہ نومبر میں آپ تب جانتے ہیں یہ بھی ہم ایڈ کر دیتے ساتھ میں کہ نومبر چار نومبر فورت نومبر کو شنی یہ مارگے ہونے جا رہا ہے اور مارگے ہونے کا مطلب ہے ڈائریکٹ پاورز آپ کو دینا شروع کرے گا تو نومبر میں ویسے ہی تمام بروج پہ اس کا اثر آنا ہے یہ بھی یاد رکھے گا بھرپور فائدہ اس کا اٹھائیں گے پھر اس دو مہینے کے اندر اندر تین دفعہ بدھ کا ٹرانزٹ ہونا یعنی مرکیوری کا ٹرانزٹ ہونا اور اپنے پاورز دینا یہ بھی آپ تمام کے لئے بہترین رہے گا اور ان کے لئے بھی یعنی کہ لیو کا ہم نے بتا دیا اور اب ورگو کے لئے بتا رہے ہیں تو ورگو کے لئے بہترین رہے گا ورگو بے شک جو لاسٹ میں آ رہا ہے لیکن سیونٹی ٹو پرسنٹ یاد رکھے گا سیونٹی ٹو پرسنٹ دولار سمیٹھتے ہوئے نظر آئے گا یعنی جتنا انہوں نے کمایا ہے پچھلے ڈیڑھ سال میں اس سے تقریبا سیونٹی ٹو پرسنٹ زیادہ پیسہ یہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک تھاک پیسہ یعنی تیز ترین ترقی کو نوٹس کر پائیں گے آئندہ دو مہینے میں نومبر ڈسمبر میں اور آئندہ اٹھارہ مہینوں میں بھی مسلسل ترقی کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اپنی جوب ہے اپنے کاروبار میں سورسز آف انکم میں اور ہیڈن سورسز میں لوٹری پرائز بانڈ انعامی رقم اس کے ملنا لوٹری کا اور پرائز بانڈ کا اور کرپٹو کے اندر اضافہ شیئر مارکٹ میں اضافہ اور گولڈ کے کچھ ہے لیبرا وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے نوٹس نہیں کر پائے گا یا اتنا جلدی نوٹس نہیں کر پائے شاید کہ کوئی چینجز ہو رہی ہیں پہرحال چینجز کو آگے چل کے ضرور نوٹس کر پائیں گے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے اٹھارہ مہینوں میں تیس ترین دولت یہ بھی سمیٹیں گے اگر دیکھیں اگر بات یہ ہے کہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر سارے امیر ہو جائیں گے پھر غریب کون رہے گا کیونکہ سب لوگ بات نہیں مانیں گے سب لوگ میڈیٹیشن نہیں کریں گے سب لوگ مذہب پر عمل نہیں کریں گے سب لوگ اچھے کام نہیں کریں گے سب لوگ دو نمبری کام نہیں چھوڑیں گے بہت کچھ الٹا سیدھا کریں گے تو ہر ایک کو تو فائدہ ملنا نہیں ہمارا بولنا غلط ثابت ہوگا یعنی اگر آج جب وہ ورگو کے بارے میں بتا رہے ہیں یا لبرا کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ غلط ہو سکتا ہے اگر یہ لوگ دو نمبر کام کرتے ہیں مذہب سے دور ہے پرائیہ مال کھاتے ہیں بدنظری کرتے ہیں ہر قسم کے دو نمبر کام کرتے ہیں کسی کا دل دکھاتے ہیں کسی کا حق کھا جاتے ہیں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو یقیناً ان بارہ کے بارہ بروج پر کوئی ایفیکٹ نہیں آنا اور کمنٹس میں یہی آنا ہے کہ ہمیں تو دو مہینے تو چھوڑ دو ہمیں تو اٹھارہ مہینے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا تو یہ کمنٹ ضرور آئیں گے لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ مذہب سے دور ہیں یا پھر دو نمبری کام کرتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں جسے اللہ خوش نہیں ہے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جس ناراض کی کا بدلہ ان کو مل رہا ہے مینز کہ اٹھارہ مہینے آئندہ بدترین وقت یہ دیکھیں گے اگین ڈیڑھ سال جو ماضی میں گزر ہے وہ ہی آئندہ ڈیڑھ سال میں گزرے گا یعنی کہ مئی دوہزار پچیس تک برے میں برے حالات شادی شدہ زندگی کا برباد ہو جانا لف لائف کا تباہ ہو جانا کاروبار کا بیٹھ جانا جوب میں بار بار جوب کا چلے جانا بیماریوں سے گیرے رہنا ماں باپ کی طبیعت کے ایشیوز ہر قسم کے مسئلوں میں گھر جائیں گے لیکن وجہ یہی ہوگی کہ ان کے لئے ایک ٹھوکر ہوگی اور ٹھوکریں دیتا کون ہے دینے والا بے شک اللہ تعالی ہے اور کیوں دیتا ہے ٹھوکریں تاکہ وہ اپنی جو ہم سے اس کی محبت ہے اس کا ایک اظہار ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پنش کیوں کرتی ہے ماں اپنے بچوں کو کیوں مارتی ہے ماں اپنے بچوں سے ناراض کیوں ہوتی ہے کمنٹس میں بتائیے گا میں نہیں بتاتا آپ بتائیں گے کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو پنش کرتی ہے یا لڑتی ہے یا اس سے ناراض ہو جاتی ہے تو وجہ کیا ہو یہی اللہ تعالی کی طرف سہے ہوگا اور یہ ٹھوکریں آگے بھی ملیں گے اور وجہ آپ کو بتا دی کیوں ملیں گے اور یہ کون سے لوگ جائے وہ پانچ انگلیاں گھیمے سرکڑائی میں اگین میڈیٹیشن ضرور کہہ رہا ہوں اچھے کام بھی کرنے اچھے اعمال کرنے ہر دو نمبری کام سے بچنا ہے اور کسی کا حق نہیں کھانا یہ چیزیں بھی ہیں چاہے وہ عوام ہو چاہے احسان ہو کسی کا حق نہیں کھانا ورنہ بربادی ہی بربادی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تم نے لیبرا کے حوالے سے بھی بات کی لیبرا بھی بہتری وقت دیکھے گا جوب کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے بیننمل کے دورے اس کے بنیں گے اور لونز میں کمی یا ختم کرتا ہوا نظر آئے گا ہر لحاظ سے ہیڈن سورس سے بھی اچھا پیسہ کمائے گا پرائز بانڈ لوٹری کرپٹو وغیرہ سے اور بھرپور طریقے سے آگے بڑھتا ہوا یہ نظر آئے گا اس کے بعد جو آٹھوہ بورٹس ہماری لسٹ میں شامل ہے وہ ہے اسکورپیو اسکورپیونز نائنٹی نائن پرسنٹ حالانکہ ہم نے اس کو ابھی گنا ہے آٹھوے نمبر میں یہ نیچرل ہی آ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈرڈک سائن میں آٹھوے نمبر پہ جو بورٹس ہاتا ہے وہ ہے اسکورپیو اور اسکورپیو بورٹس اکرب یعنی ورشچک راشی یہ نائنٹی نائن پرسنٹ پیسہ سمیٹے گا پچھلے ڈیرھ سال میں جتنا کچھ کمائے ہیں اس نے اس کا تقریباً سمجھ لیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ زیادہ پیسہ کماتا ہوا نظر آئے گا یہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے اور اچھا خاصا پیسہ کماتے ہوئے تیز ترین ترقی دیکھتے ہوئے یہ نظر آئے گا اپنی جوب میں اپنے کاروبار میں اپنے بزنس میں بیرنومل کے دورے اس کے بنیں گے اور پلس یہ کہ پیسوں کے معاملات کی چونکہ آج ہم فوکس کر رہے ہیں چاروں طرف سے پیسہ آتے ہوئے ہیڈن سورسز سے پرائز بانڈ لوٹری یناومی رقم اور اس کے علاوہ کرپٹو اور شیئر مارکٹ اچھا پیسہ کمانا پلس جو سونا یعنی گولڈز کے ریڈ بڑھ جانا یہ سارا بھی اچھا پیسہ ان کو دیتا ہوئے نظر آئے گا ہر طرف سے پیسہ کماتے ہوئے یہ نظر آئیں گے اور پیسہ بڑھتا ہوئے دیکھیں گے بینک بیلنس بڑھتا ہوئے اسکورپینز بھی دیکھیں گے تیز ترین ترقی کرتے ہوئے دیکھیں گے اس کے بعد نوے نمبر پہ جو بڑھتا ہمارے لسٹ میں شامل ہے وہ ہے سیجیٹیریز سیجیٹیریز اس آرٹ بروج کے لسٹ میں شامل نہیں ہے لیکن تیز ترین ترقی یہ اٹھارہ مہینوں میں دیکھے گا نوٹس کرے گا لیکن دو مہینوں میں شاید یہ اتنا زیادہ نوٹس نہ کرے تبدیلیوں کو جو ہونے والی ہیں اس کے اٹھ گرد لیکن یہ آگے اٹھارہ مہینوں میں ضرور اس چیز کو وٹنس کرے گا کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی اس کے جوب کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے اس کے لونز کے حوالے سے بیرانومل کے دورے کے حوالے سے اور سورسز آف انکم ہیڈن سورسز زمین ہو جائدات کے معاملات بار سے جو پیسہ آتا ہے اس کے معاملات کئی نہ کئی سے یہ چینجز ضرور نوٹس کریں گے اور بہتری دیکھیں گے تیز ترین پیسہ یہ بھی دیکھیں گے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے بعد جو سیجیٹریس کے بعد جو برج یعنی برجے کاؤس یعنی دھنوں راشے کے بعد جو برج ہماری لسٹ میں دسویں نمبر پہ آتا ہے وہ ہے کیپری کارنین یعنی برج جدی مکر راشی اور مکر راشی ایٹی فائیف پرسنٹ مور منی یا ویلتھ کہہ لیں سمیٹتا ہوا نظر آئے گا جو پچھلے ڈیڑھ سال میں اس نے کمائے اس کا ایٹی فائیف پرسنٹ زیادہ پیسے ہی کمائے گا اور کیپری کارنین بھی اچھا پیسہ کماتے ہوئے نظر آئے گا آئندہ اور یہ اس لسٹ میں چکے موجود ہیں نوٹس کر پائے گا آئندہ دو مہینے میں یعنی نومبر ڈیسمبر میں ٹھیک ٹھاک چینجز دیکھے گا نو کے نو سیارے جو کہ ان تمام برج کیلئے بہترین کارکرد کی یا پرفارمنس دینے والے یعنی اوچ کے پاورس اور مارگی یا ان کا ڈیریکٹ ہونا مارگی اور وقری ہونا تو بھرپور فائدہ ان کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور دولت کے تمام معاملات ان کے بوسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے اندر کیپری کارنینز بھی شامل ہیں اپنے بزنس سے اپنے کاروبارٹ سے اپنی جوب سے اپنے سورسس آف انکم سے اور اپنے بیرنیمل سے اگر کوئی کام کرتے ہیں وہاں سے جو پیسہ سمیٹیں گے بیرنیمل جا کر جو جوب یا کاروبار کریں وہاں ترقی دیکھیں گے ہر لحاظ سے پیسہ سمیٹتے ہوئے چاروں طرف سے انکم کے سورسس بنتے ہوئے نظر آئیں گے جو ماضی میں ٹورتے ہوئے نظر آئے تھے اب بنیں گے اور ٹھیک ٹھاک پیسہ کیپری کارنینز بھی گماتے ہوئے آئندہ ڈیر سال میں مئی دوہزار پچیس تک نظر آئیں گے اس کے بعد یاروے نمبر پہ جو بورٹس ہمارے لسٹ میں شامل ہیں وہ ہے ایکوئریس ایکوئریس برجے دل یہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تیس ترین ترکیر نہیں کرے گا کرے گا اٹھارہ مہینوں کے اندر اندر اس کو نوٹس ہو جائے گا یہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہو رہی کچھ نہ کچھ بیٹر ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سے پیسہ آ رہا ہے اس کے بھی چاروں طرف سے پیسے آنے کے امکانات ہیں بہترین فائدہ دیکھیں گے بہترین وقت دیکھیں گے کنڈیشنز ہم بتا چکے ہیں کون کون سی کنڈیشنز میں آپ نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی ضرور دیکھ لیں کیونکہ جو پوری ویڈیو نہیں دیکھ رہا وہ کمنٹس میں آپ دیکھ رہا ہے جو یہ کمنٹس میں لکھے گا کہ آپ نے آج کی ویڈیو میں یہ کیوں نہیں بتایا وہ کیوں یہ وہ لوگ ہوں گے جو بھگا بھگا کے ویڈیو دیکھ رہے تو بری بات نہیں ہے بھگا کے دیکھو لیکن نولیج پوری نہیں آئے ہماری بات پوری نہیں سنی اس وجہ سے آپ کو نہیں معلوم پڑے گا کہ آج دولت کے اوپر پیسو کے حوالے سے بات ہماری ہے تو اسی بھی ہم فوکس کر رہے ہیں تو ایکپیریس بھی ٹھیک ٹاک پیسہ بناتا ہوا نظر آئے گا جوب کاروبار لونز ختم کرتا ہوا بیری نوملز سے اچھا پیسہ کماتا ہوا یا بیری نوملز کے دوریں بنتے ہوئے اپنے ہیڈن سورسز سے یعنی پرائز مان لوٹری کرپٹو گولڈ وغیرہ سے شیئر مارکٹ سے ٹھیک ٹاک پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے پاس آخری نمبر پہ بارویں نمبر پہ جو برج ہماری لسٹ میں شامل ہے وہ ہے پائیسز پائیسز کو ہم اس لئے مبارک بات دیں گے اور کھلے دل سے مبارک دیں گے آپ کے ہی برج میں براجمان ہونے والے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہے وہ ہے پائیسز پائیسز بہترین فائدہ اٹھائے گا بے شک اس کی پرسنٹیج کم ہے یعنی پیسو ٹھیک ٹاک کمائے گا ضرور یعنی نوٹس بھی کر پائے گا کیونکہ لسٹ میں شامل ہے آٹھ بروج کی لسٹ میں یہ بھی شامل ہے اور کینسر لیو ٹاورس ایریز کیپریکون پائیسز ویرگو اور سکورپیو یہ آٹھ بروج ہے جو ٹھیک ٹھیک پیسہ تو کمائیں گے لیکن ان کو نویمبر ڈیسمبر میں نوٹس کر پائیں گے اور آٹھ کے علاوہ نو دس سے گیرہ بارہ چار ایسے بروج ہیں جو کہ اتنا نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ ہی ہوگا کہ پتہ نہیں چلے گا یا نوٹس نہیں کر پائیں گے لیکن پیسہ کماتے ہوئے اٹھارہ مہینے میں یہ بھی نظر آئیں گے اور اگر ان کنڈیشنز کو فلفل کرنا ہے کنڈیشنز خاص طور پر میڈیٹیشن اگر تمام چیزیں کرتے ہو سب چیز اچھی ہیں صرف میڈیٹیشن نہیں کرتے ہو تو اس کا اڑڈہ ٹریزرل نظر آئے گا آپ کو کمی نظر آئے گی پیسوں کے معاملات میں اور مسائل اور مشکلات زیادہ نظر آئیں گی تو میڈیٹیشن کافی حد تک آپ کو مشکلات سے نکالتا ہے آپ کو سکون کے ساتھ رہنے کے قابل بناتا ہے آپ کو کاروبار کریئر ہر چیز میں آپ کو ایک بہتر گراف دیتا ہوا نظر آتا ہے تو یاد رکھے گا کہ آپ کی تمام مشکلات کا سولیوشن یہ تو میڈیٹیشن نہ کر کے اب زائد سی بات ہم نے یہی کہا کہ تمام کی تمام پیسے نہیں کمائی ابھی بھی ہم بول رہے ہیں کیونکہ دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ میری جو نالج کے حساب سے نائنٹی پائی فرسنڈ لوگ ایسے جو صرف بے قبری میں سوتے رہتے ہیں فجر کا ٹائم چار سے پانچ جو نور کا وقت جسے کہا جاتا ہے یعنی ایسا وقت جس کے اندر جو کاسمک پاورز یعنی کاسمک ریز سب سے زیادہ تیز رہتی ہیں اور انسان کو جسمانی طور پر فیزیکلی پریچولی روحانی طور پر افکلفٹ کرتی ہے اس کو بڑھاتے آگے اس کے پاورز میں اضافہ کرتے ہیں اس کے انٹیوٹیوٹیو پاورز میں اضافہ کرتے ہیں یہ سب نہیں کر رہے ہیں تو ازائیر سے بات صرف پائیف پرسنڈ مجھکل سے ایسے لوگوں کے جو ان بارہ بروج میں سے فائدہ اٹھائیں گے جو میڈیٹیشن کرتے ہوں گے یہ ہم آپ کو بتا دیں لکھ کے رکھ لیں میڈیٹیشن کرنے والے جو لوگ اور جو کریں گے ابھی آج سے شروع کر دیں گے اٹھائیز گھر میں بیٹھ کے پانچ منٹ بھی اللہ کو یاد کرنا یا اللہ کی تذبیہات نکالنا یا جو بھی تذبیہات نکالنا لیکن ایک کونے میں بیٹھ کر اکیرہ بالکل کوئی میوزک نہیں کوئی ساؤنڈ نہیں کسی قسم کا شعور نہیں کوشش کریں وغیر شعور کی کمرے میں جس میں زیادہ شعور نہ ہو یا میوزک وغیرہ خاص طور پر اور کنسنٹریٹ کرنا کنسنٹریٹ کرنا میرے سب کو پورا توجہ پورا اپنا دھیان اس کے اندر لگانا ہے اللہ کے نام کے اندر جب یا اللہ بولو تو اللہ کی طرف دھیان لگاؤ کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں روزی دینے والا ہمارے رسط میں برکت دینے والا اللہ تعالی ہے اور وہ ہی میرے رسط میں برکت دے گا یہ خیال کرو اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو اس وقت جو جو گناہ کر چکے ہو دل سے معافی ماں کو معاف کرنے والا ماں بھی معاف کر دیتی بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتی ہے تو یہ تو ہمارے ستر ماں کا دل رکھنے والا اللہ تعالی کا دل آپ سب جانتے ہیں کیونہ ستر ماں کے برابر اس کا پیار ہے تو کتنا زیادہ ہم پہ مہربانیاں لوٹانے والا ہم پہ دولت لوٹانے والا ہم پہ اس لسٹ میں شامل ہے کاروبار میں جوب میں بزنس میں ہر لحاظ سے بیترین کرے گا بیرنومل کیس کے دورے بھی بنے گے وہاں سے بھی اچھا پیسہ کماتا وہ نظر آئے گا اور یہ وہ پانچ پرسنٹ میں ابھی بھی بتا رہا ہوں یہ جتنے بھی برج آپ سوچیں گے تو پانچ پرسنٹ بتانے کی کیا ضرورت ہے بھئی آپ نے جب کرنا ہی نہیں ہے آپ علاجی نہیں کر رہے اس بیماری کا اور آپ بول رہے ہو کہ بھئی میں نہیں علاج کر رہا تھا میں نہیں اٹھتا فجر میں مجھ سے فجر میں اٹھانی جاتا چار سے آپ کے لئے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے فجر میں ٹھیک ہے آپ چار سے پانچ صبح نہیں اٹھ سکتے ٹھیک ہے لیکن آپ ابھی تو جاگ رہے ہو ابھی تو بیٹھے ہو اللہ کا نام پانچ منٹ اگر آپ نظمی نکال لوگے بیٹھ کے آپ کی بندگی میں شامل ہوگا آپ کی میڈیٹیشن میں شامل ہو جائے گا ایک کونی میں بیٹھ کے اللہ کی طرف یان لگاؤ کنفیٹ کرو پانچ منٹ سے شروع کرو میں زیادہ نہیں مانگ سٹائے آپ بیزی ہو چلے آج سنڈے ہے آپ کا آج چھٹی ہے پانچ منٹ آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس بھی بھگوان کو گوڑ کو جیزس کو اللہ کو جس کو آپ مانتے ہو اس کے نام کی ایک گھنٹہ یا اسے زیادہ عبادت کرو آپ اس کا فائدہ دیکھو کہ میڈیٹیشن کا فائدہ ضرور دیکھو کہ یہ پانچ پرسنٹ لوگ کی فائدہ اٹھائیں گے یاد رکھی گا اس پوری کہانی کا جو بنوان یہی ہے کہ جو اس میں بڑھیں گے جو لوگ میڈیٹیشن کی طرف آئیں گے یہ تعداد بڑھیں گی پھر می بھی یہ ایٹی پرسنٹ تک بھی چلی جائے جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں ان کو ہی زیادہ تر اس کا فائدہ ہوگا جو مذہب میں پورے ہیں اللہ کی یاد ہے کسی نہ کسی طریقے سے نماز کی پابندی یا ریگلر پریئرز میں اپنی پریئرز میں ریگلر رہے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں پلاہی کام کرتے ہیں ان کو بھرپور فائدہ ہوگا نائنٹی پائیف پرسنٹ لوگ نقصان میں رہیں گے یاد رکھے گا جو کہ ان چیزوں سے دور ہے خاص طور پر صرف ایک ہی چیز اب نے بتائیے میڈیٹیشن باقی چیزوں کا ہم نے سائیڈ میں رکھا ہے وہ کرنا ہے لیکن میڈیٹیشن کو سب سے پہلے اور جو کرے گا اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا تمہیں دے آئندہ آنے والے چوبیس گھنٹے یہ آپ کے لئے بڑے امپورٹنٹ ثابت ہوں گے چوبیس گھنٹے کے بعد یہ جو ٹرانسٹ ہونا ہے پائیسز کے اندر رہا ہوگا یا آپ کے لئے آئندہ اٹھارہ مہینے بہترین طریقے سے پیسو کے معاملات سکون کے ساتھ آپ کو رہنے کے معاملات میں آپ کی تمام معاملات اس دن کی بہترین کرنے کے معاملات میں جوٹ جائیں گے اور کنڈیشن ہم بتا چکے کن لوگوں کے ہوں گے اور کن کو اس کا نیگٹیو امپیکٹ آنا یہ بھی بتا دیا تو امید ہے اب چوبیس گھنٹے کے بعد ضرور ملاقات ہوگی لیکن آپ تب بتائیں گے کمنٹس میں کہ کون لوگ نوٹس کر پا رہے ہیں ہم نے آٹھ لوگوں کے جو نام بتائیں ان میں سے کسی نے کچھ بھی نوٹس کیا ہم نہیں کہتے کہ آپ کل سہی نوٹس کر لوگے یعنی کہ تیس اکتومر سہی سب کچھ آپ کو دیکھنے لگ جائے گا آپ کو لگے گا کہ تبدیلی آ گئی ہے لیکن تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ چکی ہے یاد رکھے گا اور آنے والی ہے چوبیس گھنٹے زیادہ دیر نہیں ہے ابھی آنکھ بند کر کے کھولے چوبیس گھنٹے یوں گزر جاتے تیزی کے ساتھ تو ایک دن باقی ہے اور انشاءاللہ نوٹس کرنے والے جو آٹھ بروش آپ نے بتائی کینسل لیو یہ نوٹس ضرور کریں گے دو مہینے کے اندر اور تبدیلیوں کا اور جی آپ میں سے جو جو باقی کے جو چار بروش بھی ہیں وہ بھی بتا سکتے کمنٹس میں آئندہ دو مہینے کے بعد بھی کہ جو جو نوٹس کرے اس تبدیلی کو یا کوئی بھی چینجز تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ایک لئے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی جائے لوگ کو لائک سبسکرائب شیئر کریں گے اللہ حافظ